جی اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک دوستو یہ پٹھی آئی تھی ہمارا ایک دوست تھا اس نے ہمیں دی تھی بہت ہی پیاری بہت ہی نیاب چیز ہے ابھی اس کو تھوڑا سا نا چینی کے مسئلہ ہو گیا تھوڑی چی کمزور ہے تو کیونکہ ابھی جو آپ کو پتہ ہے میں نے کتن نہیں کہیں چیز تار بھئی اپنے آتوں سے آپ جو ہیں اس کو لکرو تار بھئی کیا لگاؤ کچھ کام ہوتے ہیں نہیں کرنے والے ہوتے کچھ کام ہوتے ہیں کرنے والے ہوتے ہیں دیکھیں کہ اتربازری بھی ٹیم بارک ہے یہ ٹیم کے ساتھ ہی سوڑ کرتی آپ کو اتار سے تو مارا تلک تو میرا بڑا پرانا تھا دو تین سالوں سے تھا بلکہ زیادہ ہی تھا لیکن پھر بن جاتا جب آپ کسی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں نا تو برحال یہ چیزیں ہیں جب آپ کسی کی مانتے ہیں یا کسی سے منواتے ہیں نا تو پھر آپ کا جو ہے نا دوستانہ چلتا رہتا ہے اب یہ کبوتر لیس ہو گیا بمار یہ بھی پوڈر مو آیا ہے کدر کیا وہ پوڈر ابھی دوائی دار و تار بہینے کی ہے تو وہ دیکھیں بچے کا سیدھا بدرہ سارا نظام کر رہے ہیں دوست ہم ہوا بھائی اور دعا کریں بارش ہو موسم کھلے کبوتر یقین مانے اب میں اتنا تنگ آ گیا ہوں ان کو دیکھ دیکھ کے نا کٹے ہو گا میں چاہتا ہوں یہ لیس ہوں جلدی سے جلدی آنا یہ کھائیں پیئیں یہ اٹھے بیٹھے ان کو اڑاؤں اسمان میں ہی اڑیں یار بیسے جنین ہے کبوتر بازی بھی اگر کبوتر آپ کے اڑتے نہیں ہیں نا لیس نہیں ہے تو پھر مزا نہیں ہے ابھی سمجھ لیں کہ آپ صرف ایک فارمیلٹی ہے جو کہ پوری کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے اس سے زیادہ ایک فارمیلٹی ان کو دانہ ڈالنے گی لیکن یہ جب لیس ہو جائیں گے نا اب ایک مینا ہمارا ایسے ہی گزرے گا فیل آر ان کو دیکھ کے تو تار بھائی وہ زیرہ بچہ بھی آپ لپڑ دو مان لیا کرو کیونکہ اب ابھی اپنے بہت ساتھے جو ہے نا وہ کبوتر ضائع کی ہیں اسی طرح ہی ہاں جی ہاں جی ہاں جی کیونکہ اب انہوں نے اڑنا تو ہے نہیں کیونکہ ابھی ٹائم اتنا نہیں ہے یہ کوئی سے بازی میں ڈال لینے چلو سیف تو ہوں گے نا ہمارے پاس یہی کلتی ہم اگر پہلے نہ کرتے تو آج ہمارے پاس کافی کبوتر بچے ہونے تھے یہ یہ لاکھا بھی لپڑ دو لپڑ دو آپ کو بسلائی نہیں ہے ان کا ٹینشن نہیں لینے آپ نے دوستو ویڈیو بنا رہے ہیں آپ کے سات دن ہے عید گزر گئی ہے عید کو گزرے بھی آج دو دن ہو گئے ہیں اور پتہ ہی لگا کب آئی ہے کب چلے گئے یقین مانے کبوتر الحمدلہ آپ کے سامنے ہلدی ان ایکٹیو ہیں تو تھوڑی سی ڈسکشن میں نے کی تھی چھات کے حوالے سے اپنے دوسرے چینل پر پیجن آن لائن پر اس پر میں نے ساری ڈیل میں بتایا ہے کہ ابھی ہم نے ممتی کا جو سوچا تھا نا وہ فیلال ابھی ایک تو خرچہ بہت آرہا وہ تو دال نہیں تو میں نے ہنڈر پرسنٹ اس میں تو خرچہ کم ہے زیادہ لیکن اس کا جو ٹائم ہے نا وہ ایک مینے کا پیریٹ ہے ٹائم پیریٹ اب بازی ہماری ہے کبوتر ہمارے ایک مینے میں لیاس ہو جائیں گے اب ایک مینہ یہ ساری چھت کا سارا نظام الٹا سیدھا ہو جائے گا ہم ان کو کہاں پر رکھیں گے کہ نہیں جال بھی اترے گا ویڈو بھی اتریں گے پھر یہ یہاں پر مسالے بنیں گے اٹے آئیں گی تو یہ کبوتر تو مسالہ انہوں نے کھا لیا وہ تو ان کے لیے زیار ہے اب ان کو میرا نہیں دل مان رہا کہ میں کسی ایون کے تاہیر ہو کیونکہ ان کی اپنی بھی ایک پرسنل جمعہ داری ہوتی ہے وہ میرے کبوتر کا کیسے خیال رکھیں گے جو میں رکھ سکتا ہوں کوئی نہیں رکھ سکتا ہے کہ نہیں اب مجھے پتا ہے کبوتر اب جاری بعد ہے ایک مینہ یہ کہیں پر رہیں گے اس کے بعد چھت پہیں گے ان کا دماغ آؤٹ ہو جائنا ہے ادھر ہم دو دن اپنے گھر سے باہی رہتے ہیں تو ہمارا دماغ آؤٹ ہو جیتا ہے تو اس ویسے جو اینا میں نے اب دیکھو اب کیا بنتا ہے ی جار میں تو بڑی کشم کشم بسا ہوں کہ کبوتروں کو جو ہے نا وہ چھاتے ڈالنے کے سو کیا کیونکہ سو کی ہماری بازی ہے اس کی بارے میں میں نے ڈیٹیلن ویڈیو پیجل پر ڈالیا ہے اب وہ ہی بار پیٹ کرنے کا فیدہ کوئی نہیں ہے ابھی شام کا ڈائی میں برا لیے بچے نوی علیہ دو دیکھی ہے اس کی بھی ویڈیو بنا کے ڈالی ہے یہ دیکھیں کہہ رہا یہ شام تک اٹھتی ہیں اگلے دن بیٹھتے ہیں میں نے کہا چلو ٹرائی کرتے ہیں علاق یہی کبوتر ہے پکڑ لیا پکڑ لیا یہ پکڑ لیا ماشاءاللہ یہ بہت اچھا بچہ ہے دخاؤد اللہ چھوک رہو اب اس بچے کے بارے میں بتاؤ آپ کی پرخ کیا کہتی ہے وہ کہہ رہا تھا بھائی یہ انڈین ہے کوئی اس طرح کی چیز ہے آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں بچوں کی پرخ کیا رہا تھا آپ اس کو بھی لپڑ دیں کیونکہ یہ جو ہے لپڑنے سے کبوتروں کا فائدہ ہوتا ہے پنجرہ ہمارا بھی تک گندہ ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ میرے سے تو صاف ہوتا ہے نہیں یہ صاف اور سیدھی بات ہے میں نے ایک دوست کو ہزار پیا دیا وہ آتا ہے وہ اب دو دن ہو گئے ہیں مجھے مل نہیں رہا ابھی میں جاتا ہوں تو اس کو ڈونڈ کے لاتا ہوں اور اسے سرائی کرواتا ہوں تاہر بھائی کل جو ہے نا تارک بھائی سے سب سے پہلے تو ایک دو ویڈوں کی اور اپنے جال کی لیٹنگ سیکھ رہنے کیونکہ شام کو بندہ اوپر آگے بیٹھ جاتا ہے کیونکہ جتنی گرمی ہے نا اب کبتروں کی دیکھ بال بندہ رات کو آجائے تھا یار بیٹھا رہتا ہے تاہر بھائی کام سے آتے ہیں رات کو آٹھ دس بھائی تک ہم اوپر بیٹھے رہے ہیں کبتروں کو دیکھ بال کرتے رہے ہیں ہاں بلکل بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تو انشاءاللہ کل انشاءاللہ الحمدللہ کل ہم اپنا لے لیں لیکن میں نے دوستو اتنا خرچہ کیا ہے چھت پر یہ سپیشل تار لے آگر ڈالی تھی میں نے وہ بھی پتہ نہیں کہاں چچو مچھو ہوتے ہیں یاری میں نے بڑا تانگوی دگرد کا بھی محول لیں یہ دیکھیں ابھی کال جو آنا تاہر بھائی کو بلا کے وہ لیٹوں کا بھی کام کروں گا اوپر جال کی لیٹے بھی ہون کروں گا ویڈے کی بھی اور اندر کی بھی ان سے اور یہاں پر پھٹی لگانیاں پوری ہے ادھر اور ایک ادھر میں ہمٹی آپ دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے کیا نہیں کرنا ہمٹی کا ساکتہ بعد میں ہوگا اب تک کے لیے جو اینا بھی ہے یہ جو ڈنڈے ڈنڈے اینا یہی ایجسٹمنٹ ہو جائیں گے تو ہم نے بچے لاکے چھوڑے رات کو بیٹھ جائے کریں گے کیونکہ دن میں نا اکثر لوگ جو ابھی یہ کبوتر بازی ہے نا تاہر بھائی وہ رات کی ہے یہ دیکھیں یہ پوڑر ہے یہ بڑا کارا مت پوڑر ہے تاہر بھائی کسی دن یار یہ بتائی دیں یار آپ لوگ پوچھتے ہیں یار اس میں کیا یار چھپانا ہے لکانا ہے یہ تو پھر آپ کہاں سے اس کو بارہ گولیاں کا پرچا ہے نو گولیاں نو گولیاں نو ہوئی دس گولیاں پرچا ہے کچھ ایسی گولیاں نہیں یہ سمجھلی انٹی پائیٹی کیا ہے یہ بچہ بڑا پیارا ہے یار ہاں کیا نہیں تو کال انشاءاللہ کال چھانے بھائی لگاؤ گے ٹائم جگہ آپ کا چکر کال ہم پھٹیاں پھر لگا دیں عید کے دن تھے میں کال لاغے نا سمان پوری پھٹی لگائیں اور جو اینا جال کو بھی فٹ کرائیں پھر ہم کود ہی بچے چھوڑ دے رہتے ہیں چلو ہمارے آگے کہ ہم آجیں گے ابھی کبوتر ہمارے دینوں میں لحاظ ہو جائیں نا یہ دین راہ دیکھ کر دینا ان کے ساتھ آپ لوگ بھی رہے دیجئے گا کہ ممٹی کے بارے میں میں نے ڈسکس کیا کیونکہ اگر ہم نے ڈال دینا تو میرا ٹائم بہت زیادہ جگہ میں آسو نہیں اڑا پاؤں گا اور آسو نہیں اڑا پاؤں گا تو سمجھ لیں کہ وہ پھر ہماری جو اینا کافی نقصان بھی اور ایک ہماری جو اینا بیٹی مجھ بن جائے گی کیونکہ ہر بندے سے ہم نے شوکی بات کی ہوئی ہے اور رسو میں آپ کو باقی آپ کے سامنے ہی ہیں تار بھائی سے ہماری ریکویسٹ ہے جیدی کو فون کیا تھا ابھی جو اینا جیدی بھائی کے ہی مسروع ہے ان کے گھر میں شادی ہے اس کی پتہ نہیں پتیجھ کے پھر چلیے میں روٹی کھائی ہے نہیں ادھر نہیں ہے لے کہ ان کے سامنے چلیے میں روٹی کھائی ہے او کہہ گا روٹی کھائی ہے پای جی توڑے پنجابی بولے نا اسلامی ہی لے کر جانے ہیں او کہہ رہا ہے پانچ زاڑ دوں کارسلامی نہیں نہیں رہا نہیں مجھے وہ تو کہہ رہے ہیں میکہ دو کیا جناب صادحہ بچہ جا دی دے ملوڑی جا درationalمی نہیں لے لے جا ہلے گا اگر انہوں ہوں تو ہماری ہوگے ہیں تو نے میرے پین جنی 50 زندہ نوڑ لیا کے سلامی سے، کھوکر سے کامچاک کروں بہن ماشاللہ ہمارے سلوڑ جلو سے آتی ہیں لیکن حمدنیجہ کبھی جب کبھی آنے یا کہ میرے ساساکتا ہے کہ میں کبھی کوئی چیز لے جاؤں خال ہی آتی ہیں ماشاللہ جلو سے لے کہنا بڑا مشکلی ہے کہ میں نہ جو اماری خان ہے کہی اس سے نہیں مزتا ایسے کیوں نہیں مزتا ہے یہ اب جو ہے نا ہمیشہ میں مان آتے ہیں تو ماشاءاللہ جب بھی آتے ہیں ہاں میں مان آئے ہوں کی لے گئے ہوں کی دے کے جاؤں گا بات نہ پھیریں اچھا دوستو مزے کی بات ہے ہم لوگ پھڑتے ہیں نا بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بھائی ہیں ہمارا فیس کٹ ہماری جس حامد کہ نہیں بڑی ملتی ہے نا آپ بتائیں ملتی ہے کہ نہیں یہ کم کم کے میلے میں بچھڑا ہوا ہے ہمارا بھائی کہھے یہ کھوکر بھائیا ہے تم کہتے ہیں ماہار کھوکر بھائی کو بسم سرچا تو زیان تناسی کا لگا ہے اور تم چrontہceksin لوگ bile کچھڑے بچھڑے نہres smoked موسیقی 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 بھائی آپ کا لب یو اللہ خوش رکھے آپ کو اچھا جی آپ اندر جانا چاہ رہا تھے آپ کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا تھا وہ اچانک ملے ہونے کا تاہر بھائی آجی بھائی ماشاءاللہ اس طرح کے کئی کسی ہوئے ہیں کہ نہیں لوگ محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں اس طرح کے دوستو شانی بھائی آپ کے ساتھ کبھی قصہ ہوا ہے مہارے ساتھ تو کئی دفعہ اس طرح کا قصہ ہوا ہے ساتھ کسی را ہوا ہے بھائی سارے سام دو ہے ایسا ہی مسلا بھائی کو دانتا ہے وہ ڈال دو یار تھلا ساتھ رے میں وہ شانی بھائی آیاں ہاں گے آیاں اچھا خوٹا بھائی کہیں ایک بھائی مینوبالہ کا تو یوںٹور برگیاں اچھا بھائی ونی کا تک ہے شانی کے ساتھ مہارا پاری پر میٹاکیسی ہوا تھا شانی بھائی تھا شانی بھائی رہا تک ہے cảے بھائی اچھا ہوا تھا کار کا حصود بھائی کو پتا یہ آیا وہاں پہ کھوکر بیٹھا نہیں بتاؤنا ہوا کہ آپ کا میرا ڈریکشن فرس ڈریکشن کیسے ہوا تھا میں تو بتا رہا ہوں وہی آپ کی استاد کی چاہتا جلو بی ار بی نیر کے بات ایسی بہا ہے تارک بھائی اور تاہر بھائی اور اس کا ایک کزانہ ملک یہ شگیردو نے کہا تھا مجھے یہ ساتھ ملک شگیردو نے کہا تھا یہ شگیردو نے کہا تھے تو میں ساتھ گیا تھا اب یہ میں لیٹا ہوا تھا اندر پنکھا لگا اس میں آئے پہ نا تو میں گیا ہوں میں نے اسلام دعا کی میں نے کہا بندر دیکھے دیکھے لگ رہے ہیں وہ اندرے نیو نیو ویڈیو شوہ دی میں میں خوکر ساتھ جی خوکر کیوں ہے کہ میں خوکر جی بدر آب با رہا ہو ہے خوکر میں کی برینڈ ہے در آب خوکر میں لے گیا اوپر چاہتے پہ جا کے شوک رایہ صاحب بوتروں کا ویڈیو شوٹی بنائی پرس تاہ میرا ڈیڑھ سال ہو گا تکریبا ساستان مانسے میں بڑے پیار سے نا ان کے ماں چلا بڑے اچھے وی اپی نظام تھا کمرے سے نیچے منخہ لگا گا میں آئے تھا انگلینڈ کا اور انڈیا کا وہ انڈے وہ میں دیکھ رہا تھا وہ شانی نے آگر روڑا لائے میں کہا بھائی کی ہو گیا میں بڑے مزے سے بیٹھا ہوا تھا میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی شلام دعا لے گا یہی کر رہے تھے خوکر بھائی پھر یار انہوں نے مجھے لے گے بڑا مزہ آیا لوگ پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں دیکھیں ہمارے ویوز اتنے زیادہ نہیں ہوتے ہیں لیمٹیڈ دس بیس ہزا آ رہا ہے کوئی بڑی ویڈیو اٹھ کر دیا تو پچاس ہزار بھی آ جاتے ہیں لیکن جو لوگ دس پندرہ آ رہا وہ محبت چاہت کرنے والے ہیں نیچر جنین ویوز ہمارے کیونکہ چھوکین ہر بندہ تو دس میں سے سو میں سے ایک دو بندے شکین ہوتے ہیں تو ان میں سے بھی پیار محبت بڑھنا تو بڑی بات ہے باقی ویڈیو کو شیئر کریں مارے چلنگ کو سبسکرائب کریں ایک لاکھ کا ٹارگٹ آیا ستر پچتر دار پر سبسکرائبر اڑے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ مرے اس ویڈیو دیکھتے ہیں وہ سبسکرائب نہیں کرتے یار ایک لاس سبسکرائبر کرنے بھی انشاءاللہ جشن ہی ہوگا پورا تو چھتک انشاءاللہ ایک دن میں کام ٹمپلیٹ کر دیں گے چھتے ڈالنے کا رولا یہ تھا میں نے دو بندوں کو بلایا ہے وہ جو ہے نا وہ ٹائم ایک تو پیسے وہ لگ رہے ہیں میں نے ڈالنی ہنٹر ٹن پرسن نا لیکن وہ ہے نا وہ کہہ رہے ہیں یار آپ کو کم از کم ایک منہ کا ٹائم درکارہ دو تین دن میں یہ توڑ پان ہوگی جال اترے گا پھر لگے گا پھر چنٹر پڑے گا پھر لینٹر ڈالے گا پھر سوکے گا پھر کھڑے بنیں گے پھر اوپر جال آئے گا اتنی دیر میں چھت میں گاند ہو گئی ہے میں کبوتر کہاں پہ سنبھال لوں گا کدھر لے کے جاؤں گا کس کو دوں گا کوئی نہیں سنبھالتا یہ تو بڑی پرشانی ہو جانی ہے اوپر سے کئی کبوتر نئے ہیں جن کے پر نہیں آئیں گے وہ وقت تک گھٹ جائیں گے اب ایک مینے میں وہ چھت سے ہی دور رہیں گے تو وہ کیسے گھٹیں گے تو اب یہ جو اینم ہے بھائی یہ میرا بڑا سوی بات کرتے ہیں سوالے سے کہتے ہیں پوسپن کر دے نظام تاکہ عید کے بعد جو اینہ مارا یہ اسو کے بعد ہمارے چار طوروں کے بعد پھر ہم کام سے دکھ رہے ہیں حالانکہ مجھے اس ٹیم اتنی خواہش بھی ہے نیڑ بھی ہے کہ میری جلد سے جلد ممتی پرجے کیونکہ کئی سالوں سے میں بریٹر سیٹ اپ بنانے کا سوچ رہا ہوں اور الحمدللہ جب میں بریٹر سیٹ اپ بناؤں گا تو دنیا دیکھے گی الحمدللہ ہم نے جو اپنا کول کیا اس کو پورا کیا یہ گاند ماند میں جوڑے نہیں رکھوں گا پھر میں جو جوڑے رکھوں گا الحمدللہ دنیا کہے کہ جوڑے ہیں ورنہ میں کفر کے ڈیڑھ لگا آگے پھر تا میں میری چوائیس ہو رہا ہے ہر بندے کی چوائیس ہو رہا ہے وہ جب سٹنگ ہو جائے گی اوپر دوب اور چھاؤں کا مسئلہ نہیں ہوگا پھر ایسے ریک لا کے میں پورے یہ دیکھے نا یہ پوری چھت ڈل دے گی اوپر تک یارڈ فٹ کیا دو فٹ اوپر کر کے پوری چھاٹ ڈل دے گی نیچے ساری پانی بھی نہیں آئے کا دو بھی نہیں آئے گی ایسے ریک میں لا کے بنواؤں گا پورے ایک دو تین چار پورے ایسے کوئی تیس ایک ریک لا کے اس میں جوڑے لگا کے رکھیں گے ان کے پر کار کے رکھیں گے ان کو نیچے کھول دیا پھر بند کر دیا اور وی ای پی جوڑے ہوں گے تو ابھی کے لئے اتنی ہے لائک شیئر سبسکرائب کیجئے آپ موسیٰم تھوڑا بادل والا ہو رہا تو پھر ہی ملتی ہے اوکی جی اللہ حافظ